اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہوپفلی آپ سب اچھے ہوگے مجھے میں ہوگے تو دوستو آج ہم لوگ بنائیں گے چکن ملائی بیریانی دیکھیں وہ بھی دی ہیلو شف کے مسالے کے ساتھ تو دیکھتے ہیں اگر آپ بھی اسی طریقے سے بیریانی بنانا چاہو تو بہت ہی ایزی وے میں اور جھٹ پٹ سی یہ بن جاتی ہے تو دی ہیلو شف کا مسالہ فٹا فٹ سے آڈر کریں اور آپ بھی اسی طریقے سے چکن ملائی بیریانی بنا سکتے ہو تو چلیے دیکھتے ہیں چکن ملائی بیریانی بنانے کے لیے ہم کو کیا کیا لگتا ہے تو دوستو چکن ملائی بیریانی بنانے کے لیے فورسٹ ہم نے یہاں پہ چکن لیا ہے ایک فل اس کو کلین کر کے لیا اس میں ون این اہاف ٹیبل سپون جنجر گالک پیز دالے ہیں دن فور ٹیبل سپون ہم اس میں کرڈ دالے گے اور اسے کے ساتھ ہم اس میں ون ٹی سپون فل گرم مسالہ دالیں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر تو یہ ہے دوستو آج کا مین انگریڈینٹ دی ہیلو شف کا چکن ملائی بیریانی مسالہ اور یہ ہم لیں گے تقریباً سکس ٹی سپون کے قریب اور مسالہ آرڈر کرنے کے لیے نیچے دیئے گے نمبر پہ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو مسالہ مل جائے گا اور اسے کے ساتھ ہم اس میں دالیں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل یہ ابھی ہمارا مارینیشن کا پریپریشن پورا ہو گیا ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لے گے ایک ہی بار تو دوستو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اب تک دس مسالے کے قریب ہم نے لانچ کر دیئے اور ہر مسالہ اپنے آپ میں ایک یونکنیس لیے ہوئے ہے ٹھیک ہے تو ٹرائی ضرور کریں ہمارے مسالے تو دوستو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کو منیمم ون آر مارینیشن کے لیے چھوڑ دینا ہے اس سے زیادہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ویل ان گوڈ ٹھیک ہے یہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارا مارینیشن کا اور اب ہم گیس آن کر لے گے ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب بٹر ڈال دیں گے آپ چوہو تو یہاں پہ آئل بھی ڈال سکتے ہو بٹر کی جگہ پہ اور ایک بار اس کو اچھے سے مکس کر لے گے اور اب ہم اس کی لیڈ کور کر کے تقریباً سات آٹھ مینٹ پکا لے گے چکن کو اس کے بعد ہم اس میں جو بریشتہ ہم نے بنا کے رکھا تھا گولڈن فرائی کر کے رکھا تھا وہ تقریباً ہم یہاں پہ ڈیر کپ کے قریب ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ اندر گریوی تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے کریم ڈالنے کے بعد بھی تو اس وقت بھی آپ تھوڑا سا بریشتہ جو ہے وہ بڑھا سکتے تو یہاں پہ ابھی ہم پہلے اس میں ڈیر کپ کے قریب بریشتہ ڈال دیئے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ کو اس کو مکس کرنے کے بعد اچھے سے تھوڑا پکا لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں پورا چھوٹا جو پاکٹ ہوتا ہے کریم کا فریش کریم کا ٹھیک ہے وہ پورا فل پکٹ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ فل پکٹ ڈال دو گے تو اس کو اچھے سے مکس کر لی اور تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک دیکھو کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے جب کلر ہو جائے گا تو یہ آپ کا جو ہے ملائی کورما ریڈی ہو گیا اس کو آپ ابھی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہو تندوری روٹی کے ساتھ لیکن اب ہم بریانی بنانے جا رہے تو اس کے پر ابھی ہم ڈائریکٹ جو بوائلڈ چاول کی لیئر ہے وہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے جیسا بریانی بناتے ہیں نورمل یہ پون فرس چاول کی لیئر دالتے ہیں دن اس کے پر بریستہ دالتے ہیں ہری دھنیا دن ریزینز علمنز یہ سب ڈال دینا ہے اور اس کو دھاک کے رکھنا ہے اپنے کو لیڈ کور کر کے ہے تو یہ آپ کی جو بریانی ہے دس منٹ میں ریڈی ہو جائے گی اس طریقے سے دوستو کرنا ہے اور ایک چیز دوستو میں آپ کو بولنا بھول گیا تھا جو گریوی ہے اس میں نمک جو ہے سالٹ آپ کو ٹیسٹ کے حساب سے دالنا ہے بعد میں وہ ہم نے پہلے نہیں دالا تھا میں آپ کو بتانے بھول گیا ٹھیک ہے تو گریوی میں آپ نمک ٹیسٹ کر لے پہلے اور دال دے اپنے حساب سے ٹھیک ہے دوستو ہمارے پاس کافی طریقے کے مسالے ایفیلیبل ہیں تو آپ اگر آرڈر کرنا چاہتے ہو تو جو سکرین پہ نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ کونٹیک کر سکتے ہو آپ کو مسالے مل جائے گئے ٹھیک ہے یہ دیکھو دوستو دو لیئر ہم نے چاول کے دال دیے ہیں اور بریستہ وگرہ وہ سب اس کو آپ لیٹ کور کر کے ہم تقریباً دس منٹ تک پکا لے گئے ہیں سلو آج پہ اور یہ ہماری بریانی دس منٹ کے بعد ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری بریانی بن گئی تھی تو آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ انجوائی کریے اور آپ جو بھی مسالہ ہمارے پاس سے خریدتے ہیں تو اس کا فیڈبیک ہمارے کو ضرور دے آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت ہی ویلیوبل ہے دوستو ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی دوستو اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تینکیو